اسلام علیکم ملین ارو گریبو آج ہے گراس ویلی اے ڈی ایس کی کلاس نمبر تیرہ اور آج ہم نے تھوڑا سا لے آوٹر کے بارے میں پڑھنا ہے جو پہلے ہم نے کچھ ٹو ڈی پڑھا تھا آج ہم اس کی تھوڑی سی تھری ڈی بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس کے لیے اب کیا کریں گے جی ہم نے یہ ایک کلپ ہم نے یہاں پہ رکھا اور یہاں سے میں کوئی ایک دو کلپ اٹھا لیتا ہوں جی ایک کلپ یہ اس کو میں اوپر رکھ دیتا ہوں فیلال اس کو میں کنٹرول سی سے کپی کرتا ہوں یہ لیئر سیلیٹ کرتا ہوں اس کو کرتا ہوں کنٹرول بھی اسی کو اوپر پیسٹ ہو جگئے ہیں اور اسی کے بلکہ یہاں پر بھی ایک کس کی کپی بنا رکھ لیتا ہوں اب لے آوٹر کا میں بتا چکا ہوں پہلے ہی کہ ایف سیون اس کی شارٹ کٹ کی ہے نہیں تو یہاں پر آپ ڈبل کلک کر سکتے ہیں اچھا ٹو ڈی ہوتا ہے جو صرف ایکس اور وائے یعنی اوپر سے نیچے اور دائیں بائے وہ دکھاتا ہے تھری ڈی ہوتا ہے جو دائیں اس کی زیٹ ڈیفٹ پہ بھی جاتا ہے یعنی وہ ہوتی ہے تین ایکسس اگر تھری ڈی کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو میرا ایک تھری ڈی میکس کا بھی فیلال تو بھی اس میں انٹروڈکشن کورس ہی ہے اور اس میں بھی کچھ کلاسیں ہیں اب وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں جو تھری ڈی پہ پہلے ہم نے ٹو ڈی یہ ٹو ڈی بائی ڈیفٹ پہ ٹو ڈی ہے اب اس کو ہم کر دیتے ہیں جو تھری ڈی پہ آیا جو تھری ڈی پہ جیسے ہی کیا تو یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس ایک باکس بنا آگیا جی اور اس باکس ہوا سے ہم تھری ڈی میکس میں ٹرانس فارم گزمو کہتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ میں اس کو ایک دفعہ پہلے ٹو ڈی میں آتا ہوں ہاں جی ٹو ڈی میں کیا کیا تھا کہ ہم اس کو ایسے کر سکتے تھے یہ کر لیا اس طرح چھوٹا کر لیا بلکہ اس کو میں تھوڑا سا پہلے الگ کسی جگہ رکھ لوں ان کو میں تھوڑا سا کلپس کو آگے کر لیتا ہوں اور اب میں پہلے ادھر رکھ لیتا ہوں اور ادھر رکھ لیتا ہوں لیا اوٹر پہ ڈبل کلک کیا جی اب تو ہم یہاں پہ اس کو ایسے چھوٹا کر سکتے تھے بڑا کر سکتے تھے لیکن ہمارے پاس روٹیٹ کا آپشن نہیں تھا ایسے روٹیٹ کر سکتے تھے لیکن وہ صرف دو ایکسس میں ہی کر سکتے تھے جب ہم اس کو تھری ڈی میں کرتے ہیں تو تھری ڈی میں ہم پہلے سب سے پہلے تو میں اس کی دوبارہ اس کے ٹھیک کر دوں اس کو ہنڈرٹ کر دیا اور اس کو کر دیا زیرو اب تھری ڈی جیسے پہ جیسے کلک کیا تو ہمارے پاس ایک آپشن ہو رہا آ گیا اب آپشن میں کیا جی کہ یہ دیکھئے یہ ہو گیا جی جو ایکس یہ ہو گیا وائے اور یہ ہو گیا زیڈ یہ زیڈ ابھی سائی کلک نہیں ہو رہا اگر آپ یہاں پہ بھی نوٹ کریں اس جگہ پہ تو آپ کے پاس یہ دیکھیں پہلے روٹیٹ کا صرف ایک ہی آپشن تھا اب یہاں پر آپ کے پاس آ گیا جی پہلے تھا آپ کے پاس یعنی ایکس وائے اور لیکن اب دیکھیں یہ زیڈ ایکس میں بھی آ گیا میں ان کی ویلیو زیرو کرتا ہوں اس کی ویلیو بھی زیرو کرتا ہوں ہم یہاں سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں یہ ہو گیا زیڈ ایکسس اور وائے پہ جاتے ہیں تو ہم اس طریقے کے ساتھ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم تھوڑا سا یہاں سے کراب کرتے ہیں تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں اور اب میں اس کو اٹھا کے تھوڑا سا ادھر کر دیتا ہوں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اور اس کا سائز ابھی مزید ہم تھوڑا سا کم کرتے ہیں سائز یہاں سے بھی کم کر سکتے اس کو ہم سیونٹی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیونٹی سیونٹی دونوں ہو گیا اور اس کو ہم نے سوفٹ کرنا ہے تو سوفٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اوکے کر دیتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ایک 3D میں کنورٹ ہو گیا ہے اب اس کے نیچے بھی ہم اس کے ساتھ ہم وہی کلپ رکھ لیتے ہیں یا ہم کوئی اور کلپ بھی رکھ سکتے ہیں میں یہ والا فیل آر رکھ کے دیکھتا ہوں یہ ایک ٹیک آف یہ ہے اور دوسرا دوسری سائٹ کر رہا ہے میں اس کے مطابق کر دیتا ہوں پہلے میں اس کو تھوڑا سا نیچے کروں دیکھتا ہوں کہاں سے کلائٹر ٹیک آف کر رہا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو میں کٹ کر دیتا ہوں یعنی ایسے میں اس کو ٹرم کر دیتا ہوں اب میں F7 پریس کرتا ہوں اچھا پہلے اس کو بھی میں 3D میں کنورٹ کرتا ہوں تو پہلے جو ہم نے دی تھی وہ تھی شاید اس سائٹ پہ اس دفعہ میں اس کو اس سائٹ پہ کرتا ہوں اس سائٹ پہ کر کے اس کو تھوڑا سا کراب کر دیا تھوڑا سا یہاں سے کراب کر دیا اور بارڈر بھی اس کا ہم دے دیتے ہیں بارڈر نے سافٹ کر دیتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی پوزیشن ہم چینج کر دیتے ہیں اور اس کو ہم اوکے کر دیتے ہیں تو اب یہ دیکھئے اب یہ دیکھئے یہ 3D دیفٹ میں اس کے آ چکی ہے اور یہ کام ہم جو ہے پریمیر میں اس طریقے اتنا اچھا نہیں کہ پریمیر میں کے اندر ہم یہ نہیں کر سکتے آفٹر فیکٹ کے اندر کر سکتے ہیں کیونکہ آفٹر فیکٹ کے اندر 3D لیئر ہو سکتی ہے پریمیر میں کر سکتے ہیں نہیں میں نے ویسے کبھی کیا نہیں ہے ایسا کام تو یہ تھا جیس کا 3D میں ہم کیسے کرتے ہیں اور ایک ہم دو چار کلپ اور بھی لگا لیتے ہیں ایک کلپ میں یہاں پہ رکھتا ہوں اس کو ان کے مطابق کر دیتا ہوں میں اس طفح یہیں سے F7 پریس کرتا ہوں اور اس کو میں پہلے سائزز کا پہلے یہیں سے چھوٹا کر دوں اور اب اس کو 3D میں کر دوں اچھا آپ تھوڑ سی دیر اگر یہاں پہ ماؤس رکھیں گے تو آپ کو یہاں سے دیکھیں روٹیشن کبھی آ جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے کے ساتھ روٹیٹ کر رہے ہیں اور یہاں سے روٹیٹ جیسے ہی کیا تو یہ دیکھیں یہ X ایکسس میں ہو چکا ہے اور Y ایکسس یہاں پہ آپ رکھیں گے تو یہ Y ایکسس ہے اور یہاں پہ اگر آپ رکھیں گے تو یہ اس کی Z ایکسس ہے یہاں پہ جیسے جیسے آپ ویلیو ادھر چینج کر دے جائیں گے تو یہ نیچے بھی بتا رہا ہوگا اس کو آپ چاہیں تو ایسے بھی کر سکتے ہیں پھر اس کو ہم اس طریقے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا سافٹ کر دیتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اس ٹائپ کا ہو جائے یہ ہو گی اور یہ والی یہ بھی تھوڑا سا ٹیڑا لگ رہے تو میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے کنٹرول کرتا ہوں یہاں تک میرے حساب سے اور اب اس کو تھوڑا سا سافٹ ادھر سے بھی کر دیتے ہیں یہ سافٹ میں ویسے ہی کر رہا ہوں اگر آپ کو کرنا چاہتے ہیں تو کریں نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں اب یہ دیکھیں یہ کچھ اس ٹائپ کا بان چکا ہے لیکن اب ہم نے اس کو تھوڑا سا برابر کرنا ہے برابر آپ کیسے ہوگا کہ سب سے پہلی والی لیئر کو ہم سلیکٹ کریں گے اس کو ہم لی آؤٹر پہ آتے ہیں اور لی آؤٹر میں آنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا اس سائٹ پہ کر دیتے ہیں یہاں پہ اوپر اور اس کو ہم یہاں سے تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں میں بلکہ اتنا کر دیتا ہوں اب اس کی ویلیو ہم دیکھ لیتے ہیں جی ترتالیس اشاریہ پچاس ہے تو اب یہ نیچے والی لیئر پہ آتا ہوں یہاں پہ لی آؤٹر پہ کلک کرتا ہوں اور اس کی ویلیو تھی ترتالیس اشاریہ پچاس اس کو ہم کر دیتے ہیں جی فور تھری پوائنٹ فائب زیرو انٹر کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں جی یہاں پہ ہم نے شاید رکھا تھا اب ہم اس کو ایک دفعہ پورا پری بیو دیکھتے ہیں اچھا اس میں ہم نے ایک میں ہم نے جو ہے بارٹر بہت زیادہ کر دیا اس میں بھی کم ہے اس میں بھی کم ہے تو ہم بارٹر کے لئے جو ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس میں ہم نے بارٹر کتنا دیا تاکہ سارا ایک جیسا ہی رہے جی بارٹر ہم نے اس کا کر دیتے ہیں تیس اس کے وہ سلیکٹ کرتے ہیں جی اس کا بھی ہم جو بارٹر ہم نے سافٹ کیا تھا اس کو بھی ہم تیس کر دیتے ہیں اور اسی طریقے کے ساتھ آخری کلپ ہے اس کے بارٹر کو بھی ہم تیس کر دیتے ہیں یہ جی یہ سافٹ اس کو ہم نے ایک سو سولہ کر دیا تو ہم نے اب تیس کر دیا تو یہ دیکھئے یہ ایک ایفکٹ بن چکا ہے اور ہم چاہے تو اس سائٹ پہ بھی اپنا ایک ایفکٹ لگا سکتے ہیں اور ان کو اینیمیٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑا سا اور ٹرائب کا لگ رہا یہاں پہ تھوڑا بڑا لگ رہا ان کو ہم چاہے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اورگنائز اچھی طریقے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم لے آؤٹر پر ایک دفعہ کلک کرتے ہیں کلاس بے شک تھوڑی دنبی ہو رہی ہے ہے رہا ہے اس کو ہم ایک ہی جیسا کرتے ہیں جی پچیس اور پچیس پچیس اور پچیس یہاں پہ کر دیا اس کو ہم نے یہاں پر بلکل اس بارڈر کے ساتھ کر دیا یا اس کو ہاں جی اس بارڈر کے ساتھ ہم کر دیتے ہیں اب اس والی لیئر کو سلیکٹ کرتے ہیں جی یہ نیچے والی لیئر ہے اور یہ بھی ہم یہ اٹھار اٹھار ہے اس کو ہم پچیس اور پچیس کر دیتے ہیں اور یہ تھوڑا سا اس کے ساتھ لائن کر دیا اب یہ کافی اچھے طریقے کے ساتھ ایک ایفیکٹ بن چکا ہے جس میں تقریبا یہ سارا برابری آ رہا ہے اور آپ اس طریقے کے ساتھ چاہیں تو یہاں پہ جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہاں پر آپ کوئی لوگو بھی لگا سکتے ہیں کوئی ٹیکسٹ بغیرہ لکھنا چاہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ کوئی نہ کوئی اپنا بنا سکتے ہیں یعنی کوئی لوگو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنا فون نمبر ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کافی چیزیں آپ کر سکتے ہیں اسی کی طریقے کے ساتھ تو یہ میرے حال میں آج کی کلاس آج کے لیے اتنی کافی ہے تو اگلی کلاس میں ہم ان کو تھوڑا بہت اینیمیٹ کرنا سیکھیں گے جو اینیمیشن ہوتی ہے وہ بھی ہم اس میں تھوڑی بہت کر سکتے ہیں جس جو جیسے آفٹر فیکٹ یوز ہوتا ہے موشن گرافکس کے لیے تو ہم اسی کو اینیمیٹ بھی کریں گے یعنی میں اس کو یہی پہ سیو کر رہا ہوں تو اگلی کلاس میں ہم اسی کلپس کو اینیمیٹ بھی کریں گے